اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب دیکھنے والوں کے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سبح آمین میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل زارہ کوکنگ اینڈ ویلاغ آج کا ولاگ میرا سٹارٹ ہو رہا ہے رات آٹھ بجے سے یہاں پہ ہم لوگ کرنے لگے تھے دینر اور دینر میں آج ہم لوگ کھائیں گے چپلی کباب چپلی کباب ہم لوگوں نے گھر پہ نہیں بنائے ہزبن لے کر آئے تھے تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ یہاں احمدہ نگر سے کباب جو چپلی ملتے آنا وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور پشاور سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ بناتے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ لے کر آئیے گا اور ہم ٹرائے کرتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو وہ اور ابرار گئے بائک پہ اور یہاں پہ چپلی کباب لے کر آئے ہیں گرم گرم تھے اور ماشاء اللہ اتنے بڑے بڑے تھے یہاں پہ میں سرف کر رہی تھی کباب اور سمرہ روٹیاں نکال کے دے رہی تھی تو ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگوں نے کباب کھائے تو ان کا جو ٹیسٹ تھانا ہمیں ویسا نہیں لگا جیسا ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہو گا ان کا تو ان میں مسالے بہت کم تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں تو بہت سیادہ ٹیسٹی کھانا کھایا جاتا ہے اور ٹیک کھا اور اب تیز مسالوں والا تو یہاں پہ مسالے بھی بہت کم تھے اور دوسری چیز کے مطلب تھے تو چپلی کباب لیکن ان میں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے پیاس پور زیادہ ڈالے ہوئے ہوں اور قیمہ برائے نام تھا تو ہم لوگوں نے کھانا تو کھایا اور مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ کھائے نہیں گے کھا لیے تھے ہم نے لیکن وہ والا ذائقہ نہیں آیا تھا اس سے اچھے اور بہترین کباب ہم گھر پہ بنا لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کباب کھا لینے کے بعد آج کے بعد چپلی کباب تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں منگوائیں گے باہر سے ہم گھر پہ بنائیں گے اور مزے سے کھائیں گے چکن چپلی کباب اور بیف چپلی کباب جو ہیں نا وہ بہت مزے کے میں بنا لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ باہر سے کچھ منگوائے کے کھایا جائے اور ہم فل ریسٹ کریں اور باہر سے تکے اور جو ہوتے ہیں نا چکن چپلی کباب وہ بہت مزے کے ملتے ہیں ہم لوگ ات سے منگواتے رہتے ہیں لیکن چپلی کباب کو ایکسپیرینس ہمارا اچھا نہیں رہا کھانا کھانے کے پاس جی ہز پڑھنے فرمائشن ہے کی کہ چائے بنائی جائے اور پھر ہم رہا پڑھنے کے ہم بھی بین گے کیونکہ اب سردیاں آگئی ہیں اور چاہے تو جب بنتی ہے پھر سبی پی لیتے ہیں پکو نے نہیں پی تھی تو پھر میں نے چار کب یہاں پی چائے کے بنائے اور چائے بھی نا میں تو جو بناتی ہو نا مجھے کڑک چائے بہت پسند ہیں جس چائے میں پتی نہ ہو نا وہ چائے میرا پینے کو جی ہی نہیں چاہتا اور چینی کا مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو تو حسپنٹ کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بہت پسند ہے تو جب بھی وہ چائے کا کہیں نا تو میں ہی بناتی ہوں اور چائے میں بناتی ہوں کیوہ کے بغیر مطلب کہ میں پہلے الگ سے کیوہ نہیں بناتی دودھ میں ہی میں نے اتنا پانی شامل کرنا ہو نا شامل کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں چینی پتی ڈال کے اگر آپ لوگ چاہیں تو الائچی بھی ڈال سکتے ہیں میں بھی کبھی کبھا ڈال لیتی ہوں لیکن موسٹلی میں بغیر الائچی کے ہی چائے بناتی ہوں تو چینی اور پتی ڈالنے کے بعد جب بوائل آنا شروع ہونا اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ چائے کو آپ لوگوں نے بہت کب نہیں بوائل کرنا مطلب کہ کچھ لوگ دو تین بوائل آنے پہ نا چائے اتار لیتے ہیں کہ ہماری چائے ریڈی ہو گیا لیکن میں سات سے آٹھ منٹ تو لازمی پکاتی ہونا تب تک اس کا کلر اچھی طرح سے چینج ہو جاتا ہے مطلب پتی جو ہوتے ہیں وہ اپنا کلر چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد پھر میں اس کو کبھ میں ڈالتی ہوں یہاں پہ چائے بن چکی تھی اور میں نے کبھ میں ڈال کے ان کو میں ڈی شاوٹ کر رہی تھی اور لے کے جاؤں گی باہر حال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ انجوائے کریں گے اور سب لوگوں نے خوب انجوائے کیا بہت اچھی ماشاء اللہ سے زندگی گزر رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کب دن ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے صرف سردیوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں کوئی اور کام بھی نہ ہونا صرف گھر کے کام کرنے سے ہی دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے دن ہیں اس کے بعد جی رات ہو گئی تھی پھر ہم لوگ سو گئے صبح اٹھے کام عام کرنے کے بعد پھر قریب ان دس گیارہ بجے جہاں پہ میں کپرے پریس کرنے لگی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پپو کے لیے دو سوٹ خریدے تھے ہم لوگوں نے سردیوں کے تو ان کو میں نے سٹیچ کیا تھا سرگودہ سے لے کر آئے تھے ہم لوگ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کس طرح کے سوٹ لیے ہیں پپو نے اور ان کو میں نے سلائی کس طرح سے کیا ہے دو سوٹ تھے پپو کے سٹیچ کرنے والے اور ان کو میں نے چار دن میں کمپلیٹ کیا ہے ایک دن میں میں اس کو سوٹ کو بس کچھا کر لیتی تھی اور پھر دوسرے دن اس کی ترپائی کرنی ہے دوسرے دن پھر دوسرے سوٹ کی اور ایک دن تو شام میں میں نے ساری کٹنگ کی تھی تو یہ ہے پپو کا ایک چوٹ یہ لیلن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے اور کلر پر امبرائیڈری ہے اور دامن پر اس طرح سے پرنٹ ہے بہت پیارا تھا یہ بھی یہ ہم لوگوں نے سرگودہ سے لیا تھا اور ہمیں ریزن ایبل پرائز میں ملا تھا تو پپو نے کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ گرم وول ٹائپ کپرے بھی نہیں لینے کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی نہیں لگتی تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے ان کے لیے ایک یہ لیلن کا لیا تھا سوٹ اس کا اس طرح سے تھا پرنٹ اور گلہ میں نے بلکل سمپل بنا دیا تھا کیونکہ پپو نے بولا تھا کہ میرا گلہ سمپل ہی بنا دینا کیونکہ مرائیڈری تھی نا تو پھر سمپل ہی گلہ بنتا ہے تو بازوں پہ بھی میں نے پائپنگ لگا دی تھی اور جو اس میں ریڈ کلر تھا نا زیادہ اس کلر کی میں نے پائپنگ لے کے لگائی تھی اور ساتھ ہے جی سادہ بیلٹ والی شلوار اس طرح سے پپو بیلٹ والی شلوار سلواتی ہیں مطلب فرانٹ پہ جو ہے نا سارے چنٹ ڈلوا لیتی ہیں اور بیک سے بلکل سمپل تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں سٹیچنگ کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمیل سیکشن میں لازمی بتائیں پھر میں انشاءاللہ تعالی لے کر آنگی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تو اور جی یہ تھا ڈپٹاس آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے کمیل سیکشن میں آپ لوگوں کو یہ ڈریس کیسے لگیں کیونکہ یہ ہماری ہی امساند ہے میں سمیہ اور سمرہ ہم لوگ گئے تھے سرکو تھا تو وہاں سے پوپو کے لیے لے کر آئے تھے ہم لوگوں نے پوپو کو دکھائے تو رات تھی پوپو نے کہا میں صبح دیکھ کے بتاؤں گی پھر صبح ہوں جب ہوئی نا پوپو نے دیکھے تو ان کو شکر ہے کہ پساند آگئے دونوں سوٹس کے کلر بھی ان کو اچھے لگے تھے اور سٹاف بھی اور یہ ہے دوسرا ڈریس پوپو کا یہ لیمن کلر ہے اور اس کا سٹاف ہے کرنڈی کرنڈی میں ہے اور یہ بہت پیارا تھا ڈیجیٹل پرنٹ ہے اس کے بھی گلے پہ امبرائیڈری ہے اور دامن پہ سارا پرنٹ ہے اس پہ بھی میں نے پائپنگ لگائی ہے گلے میں یہ جو محرون کلر تھا اس کلر کی میں نے پائپنگ لگائی ہے اور اس کا بھی کلر بہت پیارا تھا یہ بھی بہت پساند آئے صرف یہ سوٹ ہم لوگوں نے جب پہلی نظر میں ہی دیکھا تو ہمیں اچھا لگا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ لوگوں کو پہلی نظر میں ہی اچھی رکھ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ بہت سی اور بھی چیزیں دیکھ لینا لیکن وہ ہی اچھی رکھتی ہے اور یہ پوپو کا سوٹ لیتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوا تھا تو ہم لوگوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہی لے لیتے ہیں پوپو کو ہونا یہ کلر بھی اچھا لگتے ہیں تو پھر اس کو میں نے اس طرح سے سٹچ کیا ہے تو آپ لوگ اگر ان سورس کی پرائس جاننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گی تو یہ ہے اس کی شلوار اور باقی کا سارا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں شلوار کے بعد پھر ڈپٹا ہوگا موسیقی 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 شپو کے سور دکھانے کے بعد جی یہاں پہ یہ سمرہ نے ڈریس لیا تھا موسیقی 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 کا ڈریس تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہی نہیں جو اس نے لیا تھا تو پھر میں نے اسے کہا کہ نکالیں اور اس کے بازو دیکھیں آپ اتنے پیارے ہیں بہت پیارے اس کے بازو دیکھ کے ہی ہم لوگوں نے اس کو لے لیا تھا جب ہم شاپ پہ گئے نا تو سمرہ نے چیک کیا ڈریس کے کون سا لینا ہے جب اس کے بازو دیکھیں اس کو بہت پسند دے اور سمرہ کو اس طرح کے بازو والے گاؤن اور سوٹ فراکس وغیرہ بہت پیاری لگتی ہیں تو اس نے دیکھا کہ یہ پہنے ہوئے اتنے پیارے لگیں گے اور جب اس نے پہنا یہ سوٹ بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے سمرہ سے کہا آپ لوگ اس طرح کے ریڈی میر سوٹ لیا کریں تو ان کے لیے کچھ ایشو نہیں ہوتا فٹنگ کا لیندھ کا تو وہ آرام سے لے کرچیز کر کے بہن سکتی ہیں تو یہ اس کی بیک جو تھی وہ بلکل سمپل اور پلین تھی اس پر کوئی کام وام نہیں تھا فرانٹ پہ تھا اور یہ اس کے ساتھ کیپٹی ہے اور نیچے لیسٹ رکھی ہوئی ہے کیپٹی پہ اور شلوار کے ساتھ کا ہٹ گوٹا تھا وہ بھی بلکل پلین تھا اس پر کوئی کام نہیں تھا پرینٹ ہوئی تھا سادھا سمپل گوٹا تھا تو یہ تھا میراج کا سمپل سا ویلاغ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملوں گی میں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ جی بائی بائی